بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے نئے وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آج تیسرا روز ہے کہ طالبان نے کنٹرول حاصل کیا ہے کابل پر اور دو دن گزرنے کے بعد آج تیسرے دن جو ہے طالبان کی جانب سے اس بات کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا ہے کہ حکومت سازی کی طرف جو ہے اب بڑھا جائے اسی سسلے میں آج طالبان کے ایک نمائندے انس حکانی نے جو ہے وہ سابق صدر حامد کرزائی عبداللہ عبداللہ اور گلبدین حکمت یار سے ملاقاتیں کی ہیں اب یہ وہ تین لوگ ہیں جن پر مشتمل ایک کوارڈینیشن کاؤنسل کا قیام عمل میں لائے گیا تھا اتوار کو جب طالبان کی جانب سے جو ہے وہ کابل کا کنٹرول حاصل کیا گیا تھا اور طالبان جو ہے وہ پریزیڈنچل پیلس پر جا کر انہوں نے جو ہے وہ پراپر اپنا قبضہ اناؤنس کیا تھا اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ اپنی گرپ جو ہے وہ مزید مضبوط کرتے جا رہے ہیں کابل میں تمام چیک پوسٹ پر جو ہے وہ اب طالبان کے کمانڈوز طالبان فورس کے ریپریزنٹیٹیوز وہ وہاں پر موجود ہیں تمام بارڈرز پر اس وقت طالبان کے سیکیورٹی اہلکار وہاں پر تائنات کیے گئے ہیں اور اب جو ہے وہ بقاعدہ حکومت سازی کی طرف بڑھا جا رہا ہے اس سسلے میں انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں پاکستان میں اب وزیراعظم عمران خان کو گزشتہ روز جو ہے وہ جرمن چینسلر انجلا میریکل کی کال آئی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ برطانیہ کہ وزیراعظم بورس جانسن نے بھی وزیراعظم عمران خان سے رابطہ کیا ہے اور ڈینمارک کی وزیراعظم کا بھی عمران خان سے رابطہ ہوا ہے اور ان تمام نے افغانستان کی صورتحال پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے اور آئندہ کے لاحی عمل پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مزید رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا ہے میں واپس آتا ہوں افغانستان کی صورتحال پر کیونکہ افغانستان میں اب ایک اور مشکل جو ہے وہ درپیش ہے طلبان حکومت کو کہ جو ان کے خزانے کا زخیرہ جو برطانیہ میں تھا یا امریکی بینکوں میں پڑے ہوئے تھے تقریباً یہ ساڑھے نو ارب ڈالر کے قریب رقم ہے جو کہ امریکہ اور برطانیہ کے وہاں پہ ان کے مالیاتی اداروں کے پاس یہ موجود ہے اب اس پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئے ہے کہ یہ رقم افغانستان کو ترسیل نہیں کی جا رہی ان کو ڈالر ایشو نہیں کیے جا رہے جس کی وجہ سے افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ مسلسل تیسرے روز بھی اب گراوٹ کا شکار ہے اور تقریباً اب جو افغانی کرنسی ہے وہ ایٹی سیکس پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں ہو چکی ہے اب اس جو ہے وہ کرنسی کو مستحقم کرنے کے لیے طالبان کیا حکمت عملی لے کر آتے ہیں یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ دنیا اب اس انتظار میں ہے کہ وہ طالبان کو دیکھ رہے ہیں ایک ایک مومنٹ جو ہے وہ ان کا observe کیا جا رہا ہے کہ آخر طالبان کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں کیسے وہ حکومت چلانے کے قابل بنتے ہیں آیا کہ وہ افغانستان میں موجود دوسری پاورز کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی لے کر گورنمنٹ تشکیل دیتے ہیں یا پھر وہ تن تنہا طالبان اپنی ایک جو ہے وہ سپرمیسی قائم رکھنا چاہتے ہیں اور طالبان خود ہی حکومت کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہیمن رائٹس کا جو ہے وہ بڑا ایشو اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے میڈیا پر یہ بھی ویسے ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ جب امریکنز اور ان کے الائز جہاں پر افغانستان میں بم گر آ رہے تھے اس وقت ہیمن رائٹس کا کسی کو خیال نہیں آیا کہ لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں لوگ بے سہارا ہو رہے ہیں ان سے چھت چھینی جا رہی ہے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا پینے کو کچھ نہیں تھا رہنے کے لیے ان کے پاس مکانات نہیں تھے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کو یہ والی چیز جو ہے وہ بالکل وہاں پر کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ موضوع بیعث بنی ہوئی ہو کہ وہاں پر افغانستان میں ہیمن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے لیکن ابھی جمع جمع آٹھ دن بھی نہیں ہوئے افغانستان میں طالبان کو کنٹرول حاصل کیے ہوئے لیکن پورا انٹرنیشنل میڈیا اسی بات پر فوکس ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ ہیمن رائٹس کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی خیر حکومت جو ہے وہ افغانستان میں جو اب طالبان ہیں انہوں نے اپنی پالیسز کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے گزشتہ روز زبی اللہ مجاہد نے ایک پراپر پریس کانفرنس کی اور ایک بڑے عرصے سے وہ ویٹس ایپ گروپوں میں تو بڑے متحرک تھے ٹویٹر پر بھی ان کی جو ہے وہ اپ ڈیٹس دن میں کئی بار وہ شیئر کرتے تھے کہ افغانستان میں طالبان کی جو پوزیشنز تھیں اس کے حوالے سے وہ میڈیا کو اگاہ کرتے رہتے تھے لیکن ابھی تک کسی نے بھی جو ہے وہ زبی اللہ مجاہد کا فیس نہیں دیکھا تھا کل پہلی بار انہوں نے جو ہے وہ اپنا دیدار کرایا ہے میڈیا کو اور پالیسی بیان کی ہے کہ طالبان اپنی حکومت جو ہے وہ کس طرح سے آگے لے کر چلیں گے اور اس میں انہوں نے میڈیا کی جو ہے وہ آزادی کی بات کی ہے اس میں خواتین کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسلامی اور شرعی پردے میں رہ کر اپنے دفاتر کو بھی جا سکتی اور جو سکول کالجز میں پڑ رہی ہیں وہ بھی آزاد ہیں کہ وہ جا کر اپنی تعلیم کو کانٹینیو کر سکتی ہیں دنیا یہ سب کچھ جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی طالبان سے ان کو لگتا تھا کہ شاید اب طالبان جو ہے وہ افغانستان کو پتھر کے دور میں لے کر چلے جائیں گے لیکن ایسا ابھی پچھلے تین دن میں جو جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہاں پر طالبان کی جانب سے اس سے ایسا لگ نہیں رہا کیونکہ اب یہ طالبان کافی بدلے بدلے طالبان لگ رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اور افغانی عوام جو ہے وہ جڑ جائیں اور پھر یہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اپنی حکومت کو لے کر آگے چلیں اس لیے وہ مختلف سٹیک ہولڈر سے بھی باتیں کر رہے ہیں اب ان کے لئے کافی سارے چیلنجز ہیں ابھی جس طرح سے میں نے بتایا کہ وزیراعظم عمران خان سے بھی انٹرنیشنل لیڈرشپ کے رابطے ہو رہے ہیں باقی بھی دنیا میں یہ ساری ابھی چیمہ گوئیاں چل رہی ہیں کہ طالبان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس میں سب سے پہلا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کینیڈا کے وزیراعظم کی جانب سے ابھی آ چکا ہے کہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ تو کسی صورت جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنے والے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن حالات بدلتے ہوئے جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں چلتا ابھی آپ دیکھیں کہ ایک لمبی پلاننگ کر رہے تھے امریکنز اور اشرف گانی کی گاؤنمنٹ کے سپتمبر تک جو ہے وہ فوجیوں کا انخلاہ ہوگا اس کے بعد تین مہینے کا عبوری سیٹ اپ آئے گا پھر جا کے جو ہے یہ پاور ٹرانزیشن ہوگی لیکن آپ نے دیکھا کہ اتنی جلدی کابل فتح ہو گیا اور نہ تو عبوری سیٹ اپ بنا اور ویسے ہی طالبان آکے جو ہے وہ اقتدار پر انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے تو شاید مہینے بعد کنیڈا کے وزیراعظم ہیں وہ بھی اس چیز پر قائل ہو جائیں کہ افغانستان میں ایک عوام کی بہتری کے لیے اور اس خطے کی بہتری کے لیے شاید وہ بھی اس حکومت کو تسلیم کر لیں ابھی پاکستان نے بھی اس حوالے سے کوئی واضح اعلان نہیں کیا کیونکہ پاکستان بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک پاور شیئرنگ کا فارمولا تیہ ہو جائے اس کے بعد شاید انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر پائیں لیکن چین نے اور رشیہ نے تو بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ طلبان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ وہ ساری اپڈیٹس تھیں جو آپ افغانستان کی طرف سے آ رہی ہیں انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی ان سے بھی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے آپ تک کے لئے اتنا ہی thank you so much